اسلام علیکم سٹوڈنٹس پروفیسر آمیر افضل انگلیش لیوننگ کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار پھر اور لازٹ ٹائم ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے آرٹیکل اور اب ہم آرٹیکل کی وہ کچھ ایسے کیسز اور کیٹیگریز دیکھیں گے کہ جہاں پر آرٹیکل امٹ کیا جاتا ہے لازٹ ٹائم ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آرٹیکل لگانا کہاں پہ ہے دی اے اور این یعنی دی ایک ڈیفنیٹ آرٹیکل ہے اے اور این جو ہے وہ انڈیفنیٹ آرٹیکل ہے تو یہ ہم نے لگانا سیکھا تھا پچھلی ویڈیو میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں آرٹیکل نہیں لگتا کہاں ہم نے امٹ کرنا ہے امشن آف آرٹیکلز کہاں کہاں ہوگا یقیناً کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ یوز نہیں ہوتا مثلاً کچھ ایسے سبسٹنس یا ایبسٹریکٹ ناؤن ایسے ہوتے ہیں موسٹی جو انکاؤنٹیبل ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر گورڈ is a precious metal یا honesty is the best policy اب گورڈ ایک بیسکلی سبسٹنس ہے انکاؤنٹیبل ہے اور اس سے پہلے آپ دی نہیں لگائیں گے اسی طرح ابسٹریکٹ ناؤن جتنے بھی ہیں honesty ہے politeness ہے courtesy ہے corruption ہے love ہے beauty ہے تو ایسے جتنے بھی words ہیں ان سے پہلے آپ دی نہیں یوز کریں گے پہلی چیز دوسرا پوائنٹ ایسا ہے جس میں before plural countable nouns ایسے کچھ plural countable nouns ہوتے ہیں جو general sense میں یوز ہوتے ہیں مثال کے طور پر children like to play games اب اس میں درہ children نہیں آئے گا یہ general sense میں یوز ہو رہے ہیں بچے ہیں plural ہیں تو children like to play games computers are sold in the bazaar at a very cheap rate ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے آپ اس طرح سے وہ plural countable nouns keep it in mind میں بات کر رہا ہوں countable nouns کی جو کہ plural ہیں اور وہ general sense میں یوز ہوتے ہیں تو وہاں ان سے پہلے ہم article یوز نہیں کرتے اسی طرح تیسری category ہے before most proper nouns یہ سب سے زیادہ اس پہ ہم emphasize کرتے ہیں mostly اور ہمارے students کلتی بھی یہاں کرتے ہیں most proper name nouns کا مطلب ہے name of persons رحیم کریم اور اسی طرح آمنا آئشہ names جو ہیں کسی کے آپ continents کے نیمے ایشیا یورپ ہے آپ cities کے نیمے آپ سرگودہ لاہور کراچی اسلامباد ان سے پہلے دی یوز نہیں ہوتا تو یا پھر ایک اور ہے کہ کوئی ایسی mountain range جو singular ہو جو کسی ایک range کا حصہ نہ ہو جیسے mount everest ہے تو اس سے پہلے دی نہیں یوز ہوگا singular ہے ایک ہی چوٹی ہے تو وہ ایک پورے range کے لیے یوز نہیں ہوتا تو اس کے لیے بھی آپ اس سے پہلے بھی omit کریں گے آپ article کو اچھا یہ most proper names ہیں آپ کے پاس nouns آ جاتے ہیں اسی طرح before the names of meals جیسے lunch time at what time would you like to take your lunch or at what time did you take your dinner last night تو اس سے پہلے dinner lunch breakfast ان سے پہلے آپ کوئی جو ہے وہ یوز نہیں کریں گے languages سے پہلے آپ use نہیں کریں گے انگلیش ہے پنجابی اردو جرمن سپینش ان سے پہلے آپ article use نہیں کریں گے before school college university church bed hospital prison when visited for the primary پر بس جب ایک ایسی place workplace جو اپنے primary جو ایک خاص مقصد جس کے لیے وہ mostly use ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ article use نہیں کریں گے جیسے i learnt english at school اس کے لیے the school نہیں لکھیں گے اسی طرح i learnt english یا اردو اسی طرح school i learnt english at school اسی طرح آپ university آپ کرتے تو university نہیں آئے گا اسی طرح church ہے تو یہ وہ visiting places ہیں جو my mother is still in hospital یہ بھی ایک اس کی example ہے تو یہ وہ visiting places ہیں جو اپنے primary purpose کے لیے use ہوتی ہیں تو ان سے پہلے آپ article کا usage یہاں نہیں ہوگا before names of relation جیسے father mother aunt uncle my father works in a factory my mother cooks good food اسی طرح aunt still in hospital یا uncle gives me gifts یا اس طرح کا کوئی بھی word جو ہوگا اسے پہلے ہی آپ article کا use نہیں کریں گے in certain phrases اب یہ دو درہ سمجھنے والی ہیں in certain phrases consisting of transitive verb to لگا ہوگا followed by its object آگے اس کا object بھی لگا ہوا ہوگا جیسے to catch fire اب یہ transitive verb کی ایک مثال ہے لیکن آگے اس کا object لگا to catch form اس میں ایک پہلے transitive verb لگا ہوگا لیکن آگے اس کا object موجود ہوگا تو یہاں پر بھی آپ کوئی article use نہیں کریں گے اسی طرح آپ نے omission کرنی ہے ایسی certain phrases consisting of a preposition followed by its object جیسے at home in hand by night at day break اور at dinner یہ چند ایک ایسے words ہیں جن سے آپ نے omit کرنا ہے یہاں پر article اور ایک last category ہے وہ یہ جب آپ predicative noun سے پہلے لگاتے ہیں جب کوئی unique position جو ہوتی ہے وہ کوئی election یا selection کے لیے ہوتی ہے تو وہاں پر use ہوتا ہے جیسے he was elected chairman of union council تو یہاں chairman سے پہلے آپ نہیں لگائیں گے یعنی یہ predicative noun ہے unique position کے لیے she is appointed as principal of the college تو یہاں پر بھی آپ کا article ہے وہ use نہیں ہوگا یہ ہم نے دو lectures میں ہم دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گا thanks for watching